منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں آنے والے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں حکومت کو یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد نہ ہو فیصلوں پر عمل کرنا لازمی آئینی تقاضہ ہے کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں راہ بھارتی خوفی آئی جنسی دو پوائنٹس پہ کام کر رہی ہے ایک حسینہ واجد کی واپسی اور دوسرا بنگلہ دیش میں امن و امان قائم نہ ہونے پہ جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو دو موضوع ہیں آج جن پر بات کرنی ہے اور دونوں بڑے اہم موضوع ہیں پہلا موضوع منصور علی شاہ کا خطاب اور کیا بات کر دی انہوں نے اور کمال بات کر دی اور بروقت بات کر دی منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں اگلے آنے والے چیف جسٹس فائز عیسیٰ قاضی صاحب تو سمجھئے جا چکے اقلیتی حیثیت ہے ان کی آپ سپریم کورٹ میں منارٹی میں رہ گئے ہیں اور وہی ان کے ساتھ ہو رہا ہے جو عمرتہ بندیال صاحب کے ساتھ مل ملا کے کیا گیا تھا جیسا کرو گے ویسا بھرو گے منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا غور سے سنیے گا موجودہ صورتحال کو آپ نے ذین میں رکھنا ہے جو ملک کی موجودہ صورتحال ہے چند کارٹونوں نے اور چند چھوٹے لوگوں نے اور چند دولے شاہ کی چوئیوں نے جو مل ملا کے اس ملک کو بورانوں میں دھکیلا ہوا ہے اس میں منصور علی شاہ آنے والے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد نہ ہو فیصلوں پر عمل کرنا لازمی آئینی تقاضہ ہے کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں وہ ایک سیمینار سے ایک تقریب سے خطاب کرتے ہوئے منصور علی شاہ کہہ رہے ہیں آنے والے چیف جسٹس کہہ رہے ہیں پیغام دے رہے ہیں حکومت کو چیف الیکشن کمیشنر چیف الیکشن کمیشنر سکندر سلطان راجہ کو اور بلاول بھٹو جو کل اسمبلی میں تڑپ رہے تھے چھوٹ بول رہے تھے باتوں کو ٹویسٹ کر رہے تھے اور فرما رہے تھے کہ اس موجودہ جو بہران ہے اس کی ذمہ دار عدلیہ ہے حالانکہ جب تک بلاول بھٹو اور ان کے والدے محترم اور ان کا خاندان نواز شیف شہباز شیف اور ان کا خاندان اور یہ باقی کچھ سو پچاس لوگ یہ جو نوے کے ستر ستر کے پیٹے میں ہیں اور نوے کی دہائی سے ہمارے سروں پر مسلط ہے جب تک اس ملک کی ان سے جان نہیں چھوٹے گی ملک بھرانوں میں رہے گا اور ہم مسائل میں رہیں گے اور ہم تڑپتے رہیں گے بلکتے رہیں گے ماتم کرتے رہیں گے یہ وہ ہیں جیوں کی ہیں جو ہمارا خون چوس رہی ہیں تو منصور علی شاہ کیا پیغام دے رہے ہیں ساروں کو کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا بھائی جان کہ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درامد نہ ہو یا عمل درامد نہ کیا جائے اور کیا کیا کہا منصور علی شاہ نے آج اس پر بات بھی کرنی ہے اور یہ جب کہا ہے تو اس کے بعد کیا کچھ ہو سکتا ہے اس پر بات کرنی ہے اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ را ایکٹیو ہو گیا ہے بھارتی خفیہ ایجنسی را ان ایکشن ہے حسینہ واجد کے نکلنے کے بعد فرار ہونے کے بعد اب اس کا پہلے تو وہ کھلبلی مچی ہوئی تھی لینے کے دینے پڑے ہوئے تھے حواس باختہ تھی را اور پوری بھارتی مشینری اب انہوں نے ریاکٹ کرنا شروع کیا ہے اور اب محسینہ واجد کا بیٹا بولا ہے کہ میری ماں نے تو دسکتی نہیں کیے تھے اسطیفے پر اور جب الیکشن کا وقت آئے گا تو میری ماں واپس آ جائے گی بنگلہ دیش میں اب راک کیا کر رہا ہے جو عالمی سطح پہ جو بڑے بڑے تھنگ ٹینک ہیں یا بڑے بڑے یہ جو سوچنے والے دماغ ہیں ان کی ایک ریپورٹ پبلک ہوئی ہے آج ہی آئی ہے سامنے اور اس میں بتایا گیا کہ را دو جو بھارتی خوفی آئی جنسی دو پوائنٹس پہ کام کر رہی ہیں ایک حسینہ واجد کی واپسی اور دوسرا بنگلہ دیش میں امن و امان قائم نہ ہونے پائے حالات خراب رہیں اس پر بھی بات کرتے ہیں لیکن سب سے پہلے منصور علی شاہ کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں آپ کو پتہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ کے میرے خیالے تین مہینوں سے بھی تھوڑے دن رہ گئے ہیں اور اگر چھوٹیاں نکال دیں تو اور تھوڑے دن رہ جاتے حالانکہ اب تک منصور علی شاہ کا نوٹیفکیشن ہو جانا چاہیے تھا چیف جسس کا بیسی ہے چیف جسس ان کا نوٹیفکیشن کیونکہ قاضی فائز عیسیٰ کو تین مہینے پہلے ہی حکومت نے ان کا نوٹیفکیشن کر دیا تھا پتہ نہیں اتنی بے اتباری تھی کہ کہیں کچھ ہو نہ جائے لہٰذا ان کو پہلے چیف جسس بنا دیں اور انہوں نے پھر کمال فیصلے بھی کی ہے بلہ چھینہ جو کچھ طریقہ انصاف کے ساتھ ہوا اس پر آنکھیں بند رکھیں اور ہر وہ فیصلہ کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا جو ان سے توقع کی جا رہی ہے تو اب منصور علی شاہ ہیں اگلے چیف جسس سپریم کورٹ کے اور منصور علی شاہ کا دور شروع ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں اور منصور علی شاہ کے پیچھے اکثریت ججوں کی ہے حالانکہ حکومت نے کوشش کی ایک دو اڈھاک جج بھی لائیں ایک دو وہ جج بھی ہیں دو جج وہ اپنے نئی مفغان صاحب اور دوسرے جو امین الدین صاحب کا وہ اپنے اختلافی نوٹ دیکھا ہے اپنے وہ پڑا ہو سنا ہوگا جس میں ایک پوائنٹ کی تو مجھے سمجھی نہیں ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو آٹھ ججوں نے مقصود نشستوں پر فیصلہ سنایا ہے یہ غیر آئینی ہے غیر قانونی ہے اور سپریم کورٹ کے رولز کے اگینسٹ ہے اور پھر یہ فکرہ جب انہوں نے بولا تو یہ کوئی محذب معاشرہ ہوتا تو اب تک ان سے سطیفے لے لیے جاتے کہ یہ تو انارکی پھیلانے کی بات ہے ملک میں افراد تفری پھیلانے کی بات ہے یہ فکرہ لکھنا کہ غیر آئینی فیصلوں پر کوئی ادارہ پابند نہیں ہے مطلب اس کی غیر آئینی فیصلے کوئی ادارہ نہ مانے انڈریکٹ بادی و نظر میں کیا کہا کہ یہ فیصلہ غیر آئینی ہے اور الیکشن کمیشن نہ مانے یعنی دو جج اقلیتی فیصلے میں اقلیتی حیثیت والے دو جج اپنے اکثریت جاج سبان اور سپریم کورٹ کے فیصلے کو آپ اختلاف کر سکتے ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ فیصلہ ٹھیک نہیں لیکن یہ کہنا سپریم کورٹ کے دو ججوں کی طرف سے کہ غیر آئینی فیصلہ نہ مانا کوئی ادارہ ماننے کا پابند نہیں ہے اس کا مطلب ہے آپ انارکی پھیلانا چاہتے ہیں اس ملک میں اب جو حکومت اور عدلیہ امنے سامنے پہلے بھی بتا چکا ہوں کیوں امنے سامنے کیونکہ حکومت کو لگتا ہے کہ عمران خان کو ریلیف طریق انصاف کو ریلیف کے سارے کیس ختم کرنا عدلیہ اب یہ کر دے گی حکومت کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے عمران خان پر بغاوت کا آرٹیکل بغاوت کا مقدمہ بنائی آرٹیکل سکس لگایا تو عدلیہ فارق کر دے گی اس کو حکومت کو لگتا ہے کہ اگر ہم نے طریق انصاف پر پابندی لگائی تو عدلیہ فارق کر دے گی حکومت کو لگتا ہے کہ قاضی فائز حصہ کے جانے کے بعد سپریم کورٹ الیکشن آرڈٹ کرے گی اور ہمارا دھڑن تختہ ہو جائے گا لہذا حکومت ایک لڑنے کے مود میں ہے مقصود نشستوں کا جو فیصلہ ہے وہ بھی اف اینڈ بٹس میں نہیں مانا جا رہا الیکشن کمیشن دوبارہ چلا گیا کہ فیصلہ واپس لیں حکومت بھی جا چکی ہے اور وہ جو خیرات میں بنے ہوئے امنے تھے وہ بھی جا چکے ہیں تو ان اس تناظر میں جب حکومت فیصلہ نام ماننے کی بات کر رہی ہے اور ایک بقاعدہ دباؤ ڈالا جا رہا ہے سپریم کورٹ پر اور بیانوں میں تقریروں میں ٹی وی چینلوں پر اور حکومت اور ان کے نوازے ہوئے لوگ خواہ وہ صافیوں خواہ وہ دانشواروں خواہ وہ ان کا کام ہے نا ڈھول بجانا تو وہ جو ڈھول بجا رہے ہیں اس ڈھول ڈھمکے میں منصور علی شاہ ایک تقریب سے سیمینار سے خطاب کر رہے تھے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل درامن نہ ہو سپریم کورٹ کے فیصلوں پر عمل کرنا آئین لازمی آئینی تقاضہ ہے کسی کے پاس کوئی چوائس نہیں کہ وہ بیان کرے کہ یہ ٹھیک ہے یا یہ غلط ہے نیا نظام بنانا چاہتے ہیں تو بنا لیں معاملات ایسے نہیں چلیں گے یہ واضح پیغام میں آنے والے چیف جسٹس کا جنہوں نے تقریباً تین سال چیف جسٹس رہنا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مت سوچیں ذہن سے نکال دیں کہ آپ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہیں مانیں گے چوائس ہی کوئی نہیں ہے اگر آپ کوئی آئین بدلنا چاہتے ہیں تو بدل دیں اس آئین میں تو ہے کہ آپ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا اور میں پہلے بھی بتا چکا ہوں اگر اس مرتبہ سپریم کورٹ کا فیصلہ نہ مانا گیا تو توہین عدالت لگے گی اب آ جائیے جی دوسرے موضوع پر جب ادھر عدالتوں کی بات ہو رہی ہے آنے والے چیف جسٹس منصور علی شاہ کی بات ہو رہی ہے تو ادھر بنگلہ دیش میں طلبان بھی سب سے بڑی عدالت یعنی بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ کے اکٹھے ہوئے انہوں نے چاروں طرف سے سپریم کورٹ کو گھیر لیا اور چیف جسٹس جو حسینہ واجد لائک مائنڈ چیف جسٹس کو کہا مصطافی ہوں وہ مصطافی ہو گئے ججز کو کہا کہ مصطافی ہوں اور ججز بھی مصطافی ہو گئے ادھر سپریم کورٹ میں بنگلہ دیش کی اور کیوں یہ ہونا پڑا کیونکہ حکومت سے پوچھے بغیر وہاں قانون ہے کہ حکومت سے پوچھنا پڑتا ہے فل کورٹ کا علاقہ بلائیت ہے کوئی فیصلہ کرنے جا رہے تھے بنگلہ دیش کے چیف جسٹس تو جب پتا چلا طلبہ تحریک والوں کو تو انہوں نے کال دے دی کہ اکٹھے ہوں سپریم کورٹ کے باہر ان کی عدالت کے باہر بڑی عدالت کے باہر جب اکٹھے ہوئے تو چیف جسٹس اس نے وہ فل کورٹ جلاس ملتوی کر دیا لیکن اس وقت تک بہت دیر ہو چکی تھی مظاہرین نے گھیر لیا طلبہ نے اور کہا کہ ہم مصطافی ہو مصطافی ہو گئے اب حالات یہ ہیں کہ سولہ رکنی محمد یونس صاحب جو نوبل ایوارڈ یافتہ ہیں ان کی سربراہی میں سولہ رکنی جو نگران سیٹ اپ ہے وہ حکومت بن چکی ہے جس کو طلبہ طلبہ کے رہنما بھی اس میں شامل ہیں اور جس کو فوج کی سپورٹ بھی ہے لیکن فوج کے حوالے سے ابھی بنگلہ دیش میں بڑی چیمہ گوئیاں ہیں اگو کے چھانٹیاں ہو رہی ہیں لوگوں کو نکالا جا رہا ہے ظاہر ہے پندرہ سال مسلسل ایک طرح سے حکومت کرنا تو لوگ تو ہر جگہ موجود ہیں حسینہ واجد کے تو ان کو نکالا جا رہا ہے لیکن ابھی بڑا لمبا سفر ہے ابھی کچھ بھی ہو سکتا ہے ابھی حالات خراب بھی ہو سکتے ہیں بنگلہ دیش کی اور اب سنا جا رہا ہے عالمی جو تھنک ٹینک ہیں جو عالمی ادارے ہیں جو خبروں والے وہ بتا رہے ہیں کہ راہ ایکٹیو ہوا ہے راہ نے جو پازی پلٹ گئی تھی اس کو پلٹانے کے چکر میں ہیں ایک حسینہ واجد کو واپس لانے کے چکر میں اور دوسرا بنگلہ دیشی آرمی کے ذریعے بھی کچھ کروانے کے چکر میں اور جو اس کے لوگ ہیں حسینہ واجد اور بھارت نواز لوگ ہیں ان کے ذریعے کہ بنگلہ دیش میں امن قیم نہ ہو ایک اور حسینہ واجد کی واپسی ہو دو اب اس حوالے سے حسینہ واجد کے بیٹے کا بیان آیا ہے پہلے بیٹے نے بیان دیا تھا کہ میں میری مان بہت مایوس ہیں اور وہ اب واپس سیاست میں نہیں آئیں گی لیکن اب جب دلی میں اسینہ واجد کے ساتھ لمبی لمبی ملاقاتیں ہوئیں راہ والوں کی اور بھارتی حکومت کی تو اب سیکنڈ اب ذرا جو ڈیمیج ہوئے اس کو کور کیا جا رہا ہے کوشش کی جا رہی ہے کہ اسینہ واجد کو واپس لانچ کیا جائے حالات دیکھ کے اور کوشش کی جا رہی ہے تب تک بنگلہ دیش میں حالات خراب رکھے جائیں جو نگران سیٹ اپ ہے ان میں غلط فہمیاں پیدا کی جائیں طالبان جو طالب علم ہیں جو وہاں جنہوں نے یہ سارا جن کی مومنٹ ہے ان میں اختلافات پیدا کیے جائیں فوج کے اندر سے لوگ اور بیوروکریسی کے اندر سے لوگ اور پولیس کے اندر سے لوگ خرید دے جائیں اپنے ساتھ ملائے جائیں اور ایسے ایسے حالات رکھے جائیں کہ یا مارشلہ لگے یا اور وہ بھی ہمارا یعنی بھارت کا مائنڈ لائک مائنڈ مارشلہ لگے یا اس طرح کے حالات ہوں کہ لوگ حسینہ واجد کے دور کو یاد کرنے لگے تو وہاں بھی بڑی چیزیں ہیں جو ہو رہی ہیں اور ہونے جا رہی ہیں اور ہو سکتی ہیں یہاں بھی پاکستان میں بھی ہمارے ہاں ویسے حالات نہیں اللہ نہ کرے ہمارے ہاں ویسے حالات ہوں گو کہ اس طرح سے کہ ہمارے ہاں اللہ اللہ کے فضل و کرم سے بہتر ہے لیکن اس طرح سے معیشت بتر ہے بنگلہ دیز سے جو شہباز حکومت ون نے نگران حکومتوں نے رس حکومت نے جو اپوزیشن کے ساتھ کی ہے وہ بھی وہ ایسے ہی جیسا حسینہ واجد ہے اور جیس طرح جالی طور پہ جیت کے بیٹھے ہیں وہ بھی ویسے بیٹھے ہوئے اور باقی چیزیں بھی جیس طرح عدلیہ کو یہ کنٹرول حسینہ واجد نے کیا کیا تھا اس اسٹیبلشمنٹ سے لوگ خریدے ادھر بنگلہ دیش میں عدلیہ پر قابو کایا پولیس ساتھ ملائی بیورکریسی ساتھ ملائی ایجنسیاں ساتھ ملائی اور پھر ڈکٹیٹر بن گئی یہاں بھی انیس بیس کے ساتھ یہ سارا کہ عدلیہ بھی کنٹرول کر لی جائے یہاں بھی کنٹرول ہو جائے یہاں بھی کنٹرول یہ کوششیں جا رہی ہیں اور لڑائیاں جا رہی ہیں بہرحال اللہ تعالی فضل کرے اللہ رحم کرے بنگلہ دیش میں ابھی کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا کیا کچھ ہو سکتا ہے اور ہمارے ہاں منصور علی شاہ صاحب کے اس واضح اعلان کے بعد شباز شریف صاحب کو جاگنا چاہیے کوش کے ناخل لینے چاہیے سکندر سلطان راجہ کو کچھ خوف خدا کرنا چاہیے اور بلاول بھٹو سمیت ان ساروں کو جو سپرین کورٹ پر چڑھائیوں کا موڈ بنا کے بیٹھیں ان کو لیے یہ پیغام ہے کہ سپرین کورٹ اس بار دبنے والی نہیں ہے دباؤں میں آنے والی نہیں ہے اور سپرین کورٹ کے اگلے چیف جسس واضح طور پر کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پاس کوئی چوائیس نہیں ہے سپرین کورٹ کا حکم ماننے کے علاوہ پاکستان ذو اللہ